سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس عمران خان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے کہا کہ انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو اس کے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے عمران خان کے مطابق یہ نہایت غلط اقدام ہے ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ پوری طرح واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار ہی چاہتی ہے عمران خان نے لکھا کہ یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک غیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف قومی اسیملی سے ایک قرارداد منظور کی واضح رہے کہ حکومت نے جمعیرات کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قومی اسیملی میں قرارداد پیش کی جو منظور بھی کر لی گئی دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما آسد عمر کا اس حوالے سے کہنا ہے عدالت کے فیصلے پر تنقید کرنا آئینی حق ہے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا اور اس کے خلاف قرارداد لانا غیر آئینی ہے